اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان فائدانتی استقالے محرم کے عنوان سے جو پروگرام ہم لے کر چل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں کچھ رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے سب ہی اپنوں کو حفظ و امان میں رکھیں اور دو جہاں کے شر سے محفظ رکھیں اور دو جہاں کا تمام طرف ہے آپ کو آپ کے سب ہی اپنوں کو عطا فرمائیں جو عنوان ہم اپنی پہلی نشیست سے اب تک ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ہمارا جو مین عنوان ہے اس ماہی ازا کے آیام میں ان پہلی دس نشیستوں میں وہ ہے حق اور باطل جو ہے اہلِ بیعت اور قرآنِ کریم کی نگاہ میں جس میں ہم شروع سے جو ڈسکس کرتے آئے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ جو اب جوائن کر رہے ہیں وہ پچھلے پروگرام سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ حق اور باطل جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے قرآن مہد البلاغ اور کلام امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں حق اور باطل کس کو کہتے ہیں اور کیا وجہ ہوئی کہ ہم ہر سال یا جو ہے اس زمانے میں جو ہے کربلا میں جو لوگ تھے وہ کیوں ساتھ نہ دے سکے امام حسین علیہ السلام کا اور جو ہے اس کی کیا وجہ تھی اور اس کی جو ہم نے وجہ ڈسکس کی وہ تھی بے دیسی اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اس کے سورسز دیکھے کہ کون سے سورسز ہیں جن سے حق کو پہچانا جائے گا اور اس میں ہم نے بیان کیا خطبہ امینہ نحج البلاغہ اور امام علیہ السلام کا کلام اور کلام الہی جس سے ہم نے یہ ساری جو ایسپیکٹس ہیں ڈسکس کیے پچھلے اپنے تین پروگرامز میں آج ہماری چوتھی نشیست ہے جس کے اندر ہم حق اور باطل کے متعلق جو مفتگو کریں گے وہ حق اور شخصیت کی عنوان سے کریں گے کہ کیا میارات ہوتے ہیں کیا شخصیت میار ہوتی ہے حق کو جانچنے کا یا کہ حق میار ہوتا ہے اور اس کے راستے میں اکثریت کا جو ہے ایک طرف ہو جانا یہ کیا معنی رکھتا ہے کیا جو ہے حق ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کر فالو کیا جاتا ہے کیا اس میں جو ہے کباہتے ہیں یا کیا درست جو ہے میارات ہیں ہمارے پاس انہی سب مناسبتوں سے اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ جو ان سارے پہنوں کے اوپر ہم بات کریں گے مزید اور بڑھتے ہیں ہم اپنے گیس کی طرف سید مجتبہ ریزوی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس مناسبت سے وہ ہمارے صاحب کیا گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سید مجتبہ ریزوی صاحب ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے سے شکر ہوئے اور جو ہے ہمیں وقت دیا ماشاء اللہ سے اپنی پیش کی تمام نشستوں میں آپ بہت خصورت گفتگو فرماتے آ رہے ہیں ابھی ہمارا جو آج کا جو سوٹی نشست ہے جسے دسکس کر رہے ہیں وہ حق اور شخصیت کے مدانی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ شخصیت کو فالو کرتے ہیں کہ یہ انسان ہے اس کو فالو کرو یہ درست ہے اور اس کی بہت زیادہ ان کی دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے آج کے اگر ہم پولیٹیکل سینریو میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ لوگ اس طرح اٹیش ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جان دینے کے لیے بھی کمان ہوتے ہیں تو کیا میار دین ہمیں کیا میار دیتا ہے کلام الہی ہمیں کیا میار دیتا ہے کیا حق کا میار شخصیت ہوتی ہے اور یا کہ حق کا میار کچھ اور ہوتا ہے اور جو ہے ہم کن پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھیں جب ہم حق کو فالو کریں تاکہ ہم گمراہ نہ ہو جائیں اس میں اگر ہم فرض کریں کسی شخصیت کو فالو کر رہے ہیں حق سمجھ کے تو اس میں کیا کباہتے ہیں اس پہ میں آپ کی رائے جانا جاؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم و جعلنا من المتمسکین ببلایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابل قاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سب سے پہلے آپ کی اور تمام ناظرین و سامین محترم کی خدمت میں سلام مرز کرتے ہیں اور خدا ود مطال کی بارگاہ میں سب کی صحت سلامتی کے لیے دعا گو ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر اشارہ فرمایا کہ لوگ اکثریت عوام الناس ان کے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ شخصیت ہوتی ہے اور وہ بھی شخصیت کی پیچھے چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اگر ہم قرآن مجید اور بالخصوص آئم طاہرین علیہ السلام اور ان میں سے بھی بالاخص مولا کائنات کے کلام آپ کی صیرت اور آپ کو جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان کا اگر ایک جائزہ لیں تو اس کی وجہ لوگوں کی یہی ذہنیت تھی کیونکہ اس دور کے اندر اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگ کیوں شخصیت کے پیچھے زیادہ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ شخصیت ان کو ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لہٰذا بہت آسانی کے ساتھ اپنی اقل اپنا شعور اپنے دیگر جو منابع حق ہیں ان کو پہچانے بغیر اندھا دھن اس کی پیچھے چل سکتے ہیں اور ایک وجہ جو لوگ شخصیت کی پیچھے چلتے ہیں اس کی وجہ اندھی تقلید ہے ایک جیسا کہ اہل تشریعوں کے اندر تقلید فقہ ہی ہوتی ہے کہ جس میں حکم دیا گیا خود آئیمہ معصومین نے فرمایا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کی طرف روجو کریں کہ جو آپ سے بہتر جانتا ہے جو مسائل دینیہ کو قرآن اور سنت سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے آپ اس کی طرف روجو کریں اور اقل بھی یہی کہتی ہے ہماری اقل کہتی ہے کہ جو جانتا ہے اس سے پوچھا جائے لیکن ایک تقلید ہوتی ہے اندھی تقلید اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اقل اپنے شعور اپنی بصیرت اپنے حواس ان سب کو ایک طرف رکھ کر اندھا دھن کسی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے یعنی یہ نہیں سوچتا کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے آیا اس کے اندر میری رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے آیا اس کے اندر اتنی استعداد ہے کہ مجھے راستہ بتا سکے یہ اس استعداد سے محروم ہے اس طرح کی جو استعداد ہوتی ہے آیا یہ شخص وہ استعداد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اور قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جس کے مفہوم کی طرف اشارہ کر کے میں تیزی سے ان حالات کی طرف بڑھوں گا جن ذہنیتوں نے یہ حالات پیدا کیے تھے اور اس سلسلے میں امام علی نے کیا رہنمائی فرمائی ہے آیا کریمہ ایک انتہائی عقلی طور پر انسان کو یہ بیان فرمائی کہ ایوہ الانسان اے انسان تم یہ دیکھو کہ وہ انسان جو خود ہدایت کا محتاج ہے جو خود اس چیز کا محتاج ہے کہ کوئی اس کو بتائے تو یہ سیدھے چل پائے گا آیا یہ لوگوں کی امامت لوگوں کی قیادت لوگوں کی رہنمائی لوگوں کے آگے چلنے کے قابل ہے یا نہیں بلکہ وہ انسان اس لائق ہے کہ لوگوں کی امامت کرے جو خدا کی طرف سے نور لے کر آتا ہے اور عصمت کے منصب پر فائز ہے لہٰذا یہاں پہ عقل کہتی ہے کہ بھئی جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے جو خود فقیر ہے وہ کسی کو کیا مال عطا کر سکتا ہے جو خود بصیرت نہیں رکھتا وہ دوسروں کو کیسے سمجھا سکتا ہے اور یہاں پر اس بنا پر ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو زیادہ صاحب بصیرت صاحب عقل و صاحب شعور ہیں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں یہی حالات پیش آئے تھے کہ ایک طرف شخصیات تھی بڑی بڑی اور دوسری طرف حق تھا اور یہاں پہ لوگ کنفیوجن کا شکار ہو گئے تھے رسول اللہ کے زمانے میں بہت آسانی تھی اس لحاظ سے چونکہ آپ کے مقابلے میں کفار تھے آپ کے مقابلے میں بتپرست تھے آپ کے مقابلے میں کلمہ گو نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو اس وقت ہمیں اس لحاظ سے بہت آسانی نظر آتی تھی چونکہ رسول اللہ کے مقابلے میں سارے کے سارے کفار تھے سب کے سب بتپرست تھے مشرک تھے اور کھل کر اپنے شرک کا اظہار کرتے تھے لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے سب کے سب کلمگو تھے قاری قرآن تھے حتی حافظ قرآن تھے تحجد گزار تھے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے اور انسان جب ان کی عبادت کو دیکھتا ہے یا آج کے دور میں ان کی عبادات کے متعلق پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر عبادت گزار تھے اب ایسے موقع پر انسان یہاں پر حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کرے ایک طرف شخصیات نظر آتی ہیں دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مولا کائنات کسی اور جگہ پہ ہیں اور کسی اور لشکر میں ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہاں پر جو دین نے میعار دیا ہے وہ ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں پہلے حق کو پہچانیں اس کے بعد آپ کو شخصیات اس حق کے اوپر جاننے کی ضرورت ہے یعنی شخصیت کے ذریعے حق کو پہچاننے کی کوشش نہ کریں بلکہ حق کے ذریعے سے شخصیات کو پہچاننے کی کوشش کریں اسی طرح کی ایک کنفیوجن کا شکار امام علی کے زمانے میں ایک شخص ہوا جس کا نام نحج البلاغہ کے اندر حارس لکھا گیا ہے اور میں وہ امام کا کلام اور اس کی گفتگو جو امام کے ساتھ ہوئی وہ آپ کی خدمت میں مکمل عربی مطن کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں چونکہ یہ کلام بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ شخص بھی اسی طرح کی کنفیوجن کا شکار ہو گیا تھا جنگ جمل کا منظر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک طرف ام المومنین ہیں زوجہ رسول ہیں دوسری طرف امیر المومنین ہیں رسول اللہ کے داماد ہیں ایک طرف صحابہ میں سے جناب زبیر جن کو رسول اللہ نے سیف الاسلام کا لقب دیا سیف الاسلام زبیر ایک طرف طلحہ ہیں جن کو طلحت الخیر کہا جاتا ہے اسی طرح ایک طرف عبداللہ ابن زبیر ہیں اور بڑے بڑے جیت صحابہ موجود ہیں دوسری جانب امیر المومنین ہیں آپ کے لشکر میں جناب مالک اشتر ہیں حضرت امار یاسر ہیں یہ بڑے بڑے صحابہ یہاں پر بھی موجود ہیں تو یہ شخص جس کا نام حارس ابن خوت ہے وہ آتا ہے آ کر کہتا ہے کہ اے مولا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ گمان کروں کہ یہ جو آپ کے مقابل کا لشکر ہے یہ گمراہ ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے مان لوں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ گمراہی پر ہوں گے تو یہاں پر یہ حکمت نمبر دو سو باسٹھ اس نسخے کے مطابق جو نحجر بلاغہ کا میرے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ حکمت نمبر دو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ٹو ہے اس میں کہتے ہیں کہتا ہے کہ مولا سے فرماتا ہے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں یہ سوچوں گا کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں میں ایسا نہیں سوچتا یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ میں ایسا گمان نہیں کرتا میں اتنی آسانی سے فیصلہ نہیں دے سکتا اتنی آسانی سے حکم نہیں لگا سکتا کہ وہ لوگ گمراہی کے اوپر ہیں امام نے فرمایا فقال علیہ السلام یا حارسو انکا نظرت تحت کا تنظر فوق کا فہرتا امام نے فرمایا کہ اے حارس تم نے نیچے کی طرف تو دیکھا ہے تم نیچے نظر کر رہے ہو اوپر کی طرف نہیں دیکھا یعنی کیا مراد امام نے فرمایا کہ دیکھو کہنے کا جو امام کا انداز ہے وہ مقصود ہے امام نے کہا کہ دیکھو اوپر حق و باطل کے میارات ہیں اور اس کا میزان ہے اس کے سائے میں نیچے شخصیات کھڑی ہوتی ہیں ایک طرف آپ یوں فرض کریں کہ حق کا محاذ ہے جس نے اپنا سائے ڈالا ہوا ہے کچھ لوگ حق کے سائے کے نیچے آکر پناہ لیتے ہیں حق کا ساتھ دیتے ہیں ایک طرف باطل کا محاذ ہے اور باطل نے اپنا سائے ڈالا ہوا ہے کچھ لوگ باطل کی نیچے چلے جاتے ہیں امام فرما رہے کہ تم نیچے تو دیکھ رہے ہو کہ اس سائے کے اندر کون کون کھڑا ہے اوپر نہیں دیکھ رہے کہ حق اور باطل کہاں ہیں لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے زمانے میں شہرت کمائی اس وقت حق پر تھے حق کا ساتھ دیا جہاد کیا اصحابِ بدر تھے اصحابِ اوہد تھے ہنین لڑی انہوں نے خیبر کے اندر رسول اللہ کا ساتھ دیا بے تہاشہ مواقع پر ساتھ دیا ہر لحاظ سے حتیٰ اس قدر ساتھ دیا کہ اپنے بھائی اپنے ولد ان کے بھائی ان کے مخالف لشکر میں ہوتے تھے اور یہ لوگ بڑھ پڑھ کے ان کے جنگ کرتے تھے حتیٰ بعض اوقات بھائی بھائی کے سامنے آیا اور تلوار چلائی اور انہوں نے برچڑ کے اس چیز میں حصہ لیا اس وقت حق کے سائے میں تھے لہذا حق کے نام پہ شہرت کمائی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ایک وقت حق کا ساتھ دے ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا بلکہ شخصیات اندر یہ اتار چڑھاؤ تو رہتا ہے ان کے اندر یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے کہ آج اس محاص پہ ہے تو کل کسی اور محاص پہ ہوتے ہیں لہذا امام کیا فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ یا حارسو اے حارس انہ کر نظر تا تحتکا آپ نے اپنے نیچے دیکھا ہے وَلَمْ تَنظُرْ فَوْقَقَ آپ نے اوپر یعنی حق اور باطل کا جمعیار ہے اس کی طرف نہیں دیکھا فہرتا پس آپ حیران ہو گئے کنفیوجن کا شکار ہو گئے حیرت و سرگردانی کے اندر آپ پھز گئے راہ حل کیا ہے امام فرماتے اِن مَكَلَمْ تَعْرِفِ الْحَقَ فَتَعْرِفُ مَنْ عَتَاهُ آپ نے کیا نہیں کیا امام نے فرمایا کہ آپ نے حق کو نہیں پہچانا تاکہ یہ پہچان لیتے کہ اہلِ حق کون ہے حق کچھ سورسز سے کچھ منابع سے پہچانا جاتا ہے اور جن کی اندر حق کی خصوصیات ہوں وہ اہلِ حق ہوتے ہیں لہٰذا آپ حق کو پہچانے حق کو پہچاننے کے بعد اہلِ حق خود بخود جان لیں گے کہ کون اہلِ حق ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ عَتَاهُ اور آپ نے باطل کو نہیں پہچانا تاکہ آپ اہلِ باطل کو سمجھ سکیں لہٰذا امام جو میار فرما رہے ہیں کہ اعرفِ الحق کا سُمَّ تَعْرِفُ اَحْلَهُ کہ تم حق کو پہچانو پھر خود بخود اہلِ حق کو پہچان لگے لہٰذا شخصیات کبھی بھی میارِ حق نہیں ہو سکتی کوئی شخصیت غیرِ معصوم جتنی آلہ پائے کی ہو لیکن اس کو ہم میزان نہیں بنا سکتے اس کو میار نہیں بنا سکتے کیوں کیونکہ ان کے اندر اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے ان کے اندر یکسانیت نہیں ہے ان کے اندر ایک توازن نہیں پائے جاتا اس بنا پر شخصیات کبھی بھی میارِ حق نہیں بن سکتی بلکہ درست راہِ حل ہمارے سامنے یہ ہے کہ آپ حق کو پہچانے میار کو سمجھیں میار کو سمجھنے کے بعد اہلِ حق و اہلِ باطل خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو یہاں پہ میں یہ جانا چاہوں کہ حق کو پہ جاننا جو ہے کافی مشکل کام ہے ویسے ہر انسان کی معرفت ہوتی نہیں ہوتی تو اس میں کیا انسان جس طرف ہوتی ہو اگر اس کی معرفت کم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب حق کی بات ہوتی ہے یا باطل کی بات ہوتی ہے تو اکثریت ایک طرف ہوتے ہیں اور یعنی عام طور پر دوسرا بھی اپنے امام علی علیہ السلام کہ ایک طرف امام علی ہیں دوسری طرف سو جائے اور اس میں کنفیوجن بھی ہے اور ظاہر ہے امام کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو شاید اس ذہنی فقیمی اور ویڈنری میار کے ساتھ کرے ہیں وہ کیا ہمیشہ جو لوگ اکثریت کی طرف ہوتی ہیں کیا وہ حق پہ ہوتے ہیں یا جو کلیل ہوتے ہیں وہ حق پہ ہوتے ہیں اور اس میں کامیابی کا کیا میار اس پہ تھوڑا سرواشی داری ہے حق کو پہچاننے کے ذریعے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ حق کو پہچاننا دشوار ہے تو میری ناقص رائے کے مطابق یہ درست بات نہیں ہے حق کو پہچاننا آسان ہے اور خداوند مطال نے انسان کے لیے اتنا احتمام کیا کہ انسان آسانی کے ساتھ حق کی شنافت حاصل کر لے اگر ہم غور کریں انسان کی خلقت کے اوپر تو خداوند مطال نے زمین کی جب تخلیق فرمائی تو سب سے پہلا اپنا نمائندہ اس پہ بھیجا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جن کا میرے ساتھ براہ راست وحی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے ارتباط نہیں ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں وہ باطل کے راستے پہ چل پڑیں لہٰذا سب سے پہلے خداوند مطال نے اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ وہ نمائندہ لوگوں کو حق کی جانب بلائے لوگ کا میعار و حق کا میزان عطا کرے پھر خداوند مطال نے اس پر بھی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ انسان کی فطرت انسان کا باطن انسان کا ضمیر ہمیشہ اس کو حق کی جانب بلاتا رہتا ہے لہٰذا اس بنا پر خداوند مطال نے انسان کا ضمیر دیا اس ضمیر پر بھی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ خداوند مطال نے عقل بھی ساتھ انعیت فرمائی یعنی آپ سمجھیں عقل کی مثال ایک لیمز کی طرح سے جس طرح علماء بیان فرماتے ہیں کہ عقل کا کام روشنی دکھانا ہے عقل چیزوں کو سمجھتی ہے عقل کے اندر شعور ہوتا ہے وہ چیزوں کو درک کرتی ہے اچھائی کو برائی سے جدا کرتی ہے لیکن عقل کافی نہیں ہے کہ انسان کو حق کے راستے پر چلا بھی سکے اس سے کہے کہ تم حق کے راستے پر عمل بھی کرو بلکہ ساتھ خداوند مطال نے ایک مثال کے طور پر ایک موٹر ایک محرک ایک انگیزہ بھی ساتھ رکھا ہے کہ جو انسان کو حق کے راستے پر لے کر بھی چلے اور اس کا نام ہے زمیر اس کا نام ہے انسان کا باطن اس کا نفس اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم کوئی ناحق کام کرتے ہیں تو انسان کا باطن بے تہاشا ملامت کرتا ہے حتی یہاں تک کہ جو لوگ اس وادی کے اندر کام کرتے ہیں اپنی فطرت اور اپنی زمیر کی آواز کو زیادہ سنتے ہیں یا ان سے جب کوئی غلط کام انجام پاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے بے روحنی طور پر کوئی ہمیں کچھ بھی نہ کہے ہمیں کوئی مضمت نہ کرے لیکن ہمارا زمیر اس قدر ہماری ملامت کرتا ہے کہ ہم زمیر کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں لہذا آپ دیکھیں کہ انسان کو خدا نے چاروں طرف سے ایسے وسائل سے گھیرا ہوا ہے کہ جو انسان کو حق کی پہچان کرواتے ہیں اور نہ صرف پہچان کرواتے ہیں بلکہ حق کے راستے کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں باہر سے انبیاء کرام علیہ السلام آئم معصومین اور ان کے بعد فقہاء کرام مراجعین اعظام اور علماء برحق یہ خدا وندہ مطال نے سلسلہ قائم و دائم فرمایا اندرونی طور پر انسان کو عقل دی تاکہ حق کو پہچان سکے اور فطرت عطا کی اس کو ضمیر دیا کہ جو اس کو حق کی شناخت کروائے اور اس راستے پر بھی لے کر چلے اس کو اس قدر اس کو مجبور کرے یا بے تعبیر دیگر بے الفاظ دیگر اس کو یہ احساس اس کے اندر پیدا کرے کہ تم حق کے راستے پر عمل کرو تم اس راستے پر چلو لہذا حق کی شناخت یہ یہ سورسز اور یہ یہ منابع ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک اسلامی معاشرہ ایک اسلامی حکومت ایک اسلامی تمدن سیولیزیشن ایک اسلامی تہذیب اس کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسانوں کو ظاہری بات ہے سارے انسان بہت قوی نہیں ہوتے بہت مضبوط نہیں ہوتے اندرونی طور پر بہت قوت فیصلہ و قوت ارادی کے مالک نہیں ہوتے لہذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسا معاشرہ ملتا ہے ویسے آمال انجام دیتے ہیں اگرچہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے بتاتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے لیکن یہاں پہ خداوند مطال نے انبیاء کے ذریعے سے اسلامی معاشرہ قائم کروایا تاکہ لوگوں میں سے جو کمزور ایمان والے ہیں جو ضعیف قوت فیصلے کے مالک ہیں وہ لوگ معاشرے کی وجہ سے حق کے راستے پر چلے یعنی اصل مقصد لوگوں کو حق کے راستے پر لے کر چلنا ہے لوگوں کو حق پرست بنانا ہے لوگوں کو حق کی طرف کھینج کر لے کر جانا ہے لیکن جو ضعیف قوت ایمانی و ضعیف قوت فیصلے کے مالک ہیں وہ معاشرے ایک عمومی محول اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے کی طرف بڑھتے ہیں ایک عمومی محول نیکی کی طرف جا رہا ہے حق کے پیروکار ہے لہذا یہ لوگ بھی حق کی طرف جاتے ہیں لیکن جب ایک عمومی محول ایسا نہ ہو اور ایک معاشرہ عمومی طور پر حق کی طرف نہ جا رہا ہو تو یہاں پر انسان کو ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اس کو یہاں پر تھوڑا سا اپنے اندر دباؤ محسوس ہوتا ہے اس کو یہاں پر حق کے راستے پر چلنے میں لوگوں کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے اور جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے بعد از رہلت رسول کہ آپ کی امامت اور غدیر کو لوگوں نے فراموش کر دیا اور اس ریلے کے اندر وہ جو خلافت کا اور وہ جو شورہ کا اور سقیفہ کا جو ریلہ اس وقت معاشرہ عمومی طور پر اس طرف بہے جا رہا تھا اس تیزی کے ساتھ اس بہاؤ میں بہے گیا تھا تو وہاں پر امیر المومنین تنہا رہ گئے جبکہ حق آپ کے ساتھ تھا اکثریت جمہوریت اور لوگوں کی بڑی مقدار وہ کسی اور طرف تھی لیکن حق کسی اور طرف تھا اور اسی وجہ سے جو حق پرست لوگ تھے جیسے حضرت امار جناب ابو ذر اور اس کے علاوہ دیگر جو امیر المومنین کے مخلص صحابہ تھے وہ سب کے سب یہاں پر تنہائی محسوس کرتے تھے لیکن یہ ایک میعار ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اکثریت یہ میعار نہیں ہے یعنی حق کا میعار کبھی بھی اکثریت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی جو تعبیر ہے کہ اکثرہم لا یعقلون کہ اکثر لوگ تو بے عقل ہوتے ہیں اکثرہم لا یعقلون اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اسی وجہ سے امیر المومنین کو بھی یہی خطرہ تھا کہ جب اکثریت ایسی ہے تو جو حق پرست ہیں جب ہدایت کے راستے کی جانب گامزن ہوں گے انہیں تنہائی محسوس ہوگی اور ایسا نہ ہو کہ تنہائی سے وحشت کھا کر وہ اس ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیں لہذا میں امیر المومنین کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور رسول اللہ کی احادیث کہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا اکثریت ناس کے پیچھے نہیں چلنا یہاں پہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو ننانوے جو امام کا خطبہ ہے امام نے بیان فرمایا اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس کے اندر امام بیان فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس لا تستوخشو فی طریق الحدہ لقلت اہلہی کہے لوگوں جو ہدایت کا راستہ ہے طریق ہدایت ہے سرات مستقیم ہے سرات ہدایت ہے اس پر چلنے میں وحشت محسوس نہ کرو کس وجہ سے وحشت ہوتی ہے لقلت اہلہا چونکہ اس طریق کے اہل اس پر چلنے والے بہت کم ہیں اس پر چلنے والوں کی قلت ہے یہاں پر قہت اور رجال ہے یہاں پر لوگوں کی کمی نظر آتی ہے یہاں پر جمع غفیر نہیں نظر آتا بلکہ آپ دیکھیں ہدایت کی راستے پر ایک کا دکا لوگ چل رہے ہیں یا آپ آج کے ممالک کی دیکھ لیں ممالک کی صف کے اندر اس دنیا کے نقشے پر دو سو سے زیادہ ممالک لیکن ان میں کتنے ممالک حق کے راستے پر بہنوان مملکت بہنوان سربراہ مملکت بہنوان مکمل ملک کتنے ملک حق کے راستے پر چل رہے ہیں کتنے ملک حق کا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں مشکل سے ایک ملک نظر آتا ہے کہ جو انقلاب اسلامی و پیروان امیر المومنین وہ حق کے راستے پر چل رہے ہیں لہٰذا یہاں پر امیر المومنین حق کے پیروکاروں اور اپنے ماننے والوں کو یہی بتاتے ہیں یہ عربوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ عربوں کے اندر لبنان کے اندر بھی سارے عرب حق کے پیروکار نہیں صرف اور صرف جو مخلص امیر المومنین و امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں سید نصر اللہ کی شکل میں اور ان کے مخلص چند ہزار ساتھیوں کی شکل میں یہ وہ عرب گروہ ہے جو حق کا پیروکار ہے لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ان سے ہٹ کر سارے کے سارے عرب ہمیں حق پرست نظر نہیں آتے بلکہ اکثریت حق ہمیں پاستے پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں لہذا امیر المومنین فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا کے دسترخان پر ٹوٹ پڑے ہیں اس دنیا کے دسترخان پر بعض تعبیرات کے مطابق بھیڑیوں کی طرح جب کسی جانور پر حملہ کرتے ہیں تو درندگی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں امام نے فرمایا لوگ اسی طرح سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس دنیا کے دسترخان پر چلے گئے جبکہ اس دنیا کے دسترخان پر جو کھائے گا اس کی بھوک میں اضافہ ہوگا اس کو گمان ہوتا ہے کہ میں کچھ لے رہا ہوں میں کچھ کھا رہا ہوں میرے میدے میں کچھ جا رہا ہے لیکن جبکہ اس کی بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے امام فرماتے ہیں کہ کہ اس نعمت یہ جو نعمت کا دسترخان دنیا کا ہے اس پر شکم سیری کی مدد بہت کام ہے ساٹھ سال کے زندگی یا بہت زیادہ سو سال کے زندگی جبکہ اس کے بعد ایک لمبی بھوک ایک لمبی محرومیت کا زمانہ ہے بس آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اکثریت لوگ جو ہے وہ حق کے راستے پر نہیں چلتے یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے حضرت امار سے فرمایا حق کے بارے میں اور یہاں پہ ایک اور چیز کا بھی اضالہ کر دوں کہ ممکن ہے کہ بعض کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی مالحق والحق مالی یا اس طرح سے اس کے علاوہ دیگر احادیث اور یہ حدیث جو ہم ملاحظہ فرمائیں گے تو یہاں پہ رسول اللہ ایک شخصیت کو پیش کر رہے ہیں حق کے طور پہ یہاں پہ امیر المؤمنین وہ ایک شخصیت بلکل ایک شخصیت ہیں ایک انسان ہے ایک پرسنلیٹی ہے لیکن معصوم من اللہ ہیں اللہ کی جانب سے منصوص ہیں اللہ کی جانب سے وہ لوگ وہ لوگ حق پر ہیں حق سے جدہ نہیں ہو سکتے بلکہ اس حد تک خداوند مطال نے ان کو تمام برائیوں سے پاک رکھا کہ زیارت ناموں میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نور بھی کسی سلب نجس میں یعنی وہ انسان وہ مرد کی جو نجس ہے یعنی کفر کی نجاست میں مبتلا ہے یا وہ خاتون جو کفر کی نجاست میں مبتلا ہے نہ اس مرد کے سلب سے آپ کا نطفہ گزرا اور نہ کسی ایسے خاتون کے رحم میں نطفہ ٹھہرا کہ جو کفر سے آلود ہے پس کیوں رسول اللہ نے یہاں پر بھی ہم اسی ذہنیت سے استفادہ کرتے ہیں کیوں رسول اللہ نے ایک شخصیت کو حق کا میار قرار دیا اس وجہ سے کہ اکثر لوگ شخصیت کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں اگر حق اتنا کسی کو شعور کم ہے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا لہذا اور اس کیلئے تھوڑی آسانی پیدا کر دیتے ہیں آپ شخصیت کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں ایک شخصیت بھی پیش کر دیتے ہیں ایسی شخصیت کہ جو حق سے جدا نہیں ہوگی اور حق کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا لہذا رسول اللہ نے حضرت امار کو فرمایا کہ کہ اے امار جب آپ دیکھو کہ لوگ ایک راستے پر چل رہے ہیں لوگ ایک راستے کو اپنا رہے ہیں اور علی کسی اور راستے پر چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی ایک جانب جا رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ اکثریتی لوگ کسی اور جانب جا رہے ہیں اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ عوام الناس کے پیچھے چل پڑنا ہے کیا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس راستے پر بھیڑ زیادہ ہے جس راستے پر رش زیادہ ہے جس راستے پر میجورٹی چل رہی ہے آپ اسی راستے پر چل پڑیں گے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہ بلکہ یہاں پہ آپ کریں فس لکمہ علی آپ علی کے ساتھ چل پڑے لوگوں کا کیا کریں وَدَّعِ النَّاس لوگوں کو چھوڑ دیں لوگوں کی پروانہ کریں کیوں علی کے پیچھے چل پڑیں کیونکہ آپ کو علی کبھی بھی گمراہی کے راستے پر لے کر نہیں جائیں گے حق اور ہدایت کے راستے سے کبھی آپ کو خارج نہیں کریں گے لہٰذا یہاں پہ رسول اللہ نے بھی جو ملاک بیان فرمایا اور مولا کائنات کے کلاب سے ہم نے جو استفادہ کیا وہ یہی ہے کہ حق عوام الناس سے نہیں پہچانا جا سکتا حق کسی شخصیت کو دیکھ کے نہیں پہچانا جا سکتا بلکہ حق کے کچھ میعارات ہیں کچھ میزانات ہیں کچھ منابع و سورسز ہیں ان سے حق پہچانا جا سکتا ہے انشاءاللہ خداوند مطال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حقی معرفت انعیت فرمائے یہاں پہ آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے نشان لہی یہاں پہ کچھ سوال ایک تو سوال یہ ہے کہ جب حقی علیہ السلام کے متعلق اپنا واضح بیان رسول خدا نے بارہا اور بھی دیگر اصحاب کے سامنے بات پر حدیر تھا گیا کہ ان کے ساتھ کیا وجہ دشمنی بنی کہ امام علی مختلف جنگوں میں تنہا رہ گئی اور ان کے ساتھ لوگ کھڑے نہ اس فرمان کو کیوں بھولے اور دوسری چیزیں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے کے نام ہیں ایک طرف نہ میں اس طرف یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے امام علی مختلف جنگ میں جو کہتے تھے کہ ہم نہ یزید کی طرف ہے نہ حسین کی طرف ہم نیوٹرل ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دین کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم تو نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے کیا یہ کسی کی طرف نہیں ہوتے یا کہ کوئی طرف ہوتے ہیں یعنی ان کے بارے میں کیا بیان سکتا ہے کلام الہی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یا اہلِ بیتِ اتھار کی تعلیمات صرف نشاندہ ہی کرتی ہیں اسے لوگوں پر انتعلق جو اپنے آپ پر نیوٹرل کرتے ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ کیوں مولا کائنات علیہ السلام جبکہ آپ کے بارے میں اتنی واضح اور دو ٹوک احادیث اور یہاں تک کہ جیسا کہ خدبہ منہ اس کے اندر رشاد فرمایا کہ لوگ مولا امام حسین علیہ السلام نے سارے صحابہ اور ایک بڑی تعداد صحابہ کی اور باقی سارے تابعین عوام الناس نہیں تھے بلکہ یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو احادیث رسول سنتے نقل کرتے دوسروں کو سناتے ان کے سامنے آپ نے مولا کائنات کے تمام فضائل بیان کیے وہ آیات بیان کی احادیث بیان فرمائیں اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے اس چیز کو قبول کرتے ہو یا قبول نہیں کرتے تو یہاں پر ان لوگوں نے مانا کہا کہ یہ صحیح ہے یہ آیت واقعا آپ کے بابا کی شان میں نازل ہوئی تھی رسول اللہ نے مولا کائنات کے بارے میں یہ چیز فرمائی تھی یہاں یہاں پر رسول اللہ نے مولا کائنات کو دوسروں کے اوپر فضیلت دی برطری دی اور وہ واقعا صاحب کمال و صاحب فضیلت شخصیت تھے لیکن کیا وجہ ہوئی کہ لوگوں نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا یہاں پر بعض عوامل جو ہمیں جاننے کے ضرورت ہے ایک تو عوامل جنرل وہ ہیں کہ جو حق سے انسان کو دور کرتے ہیں اور انسان کو حق کے راستے سے بہت دور لے کر چلے جاتے ہیں لیکن بعض عوامل جو خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے وہ یہ عوامل تھے کہ کیونکہ مولا کائنات حق پرست انسان تھے حق کے راستے میں پیش پیش تھے بلکہ امام الحق تھے حق کے امام تھے لہٰذا جب بھی رسول اللہ نے مدد پکاری مدد کے لئے آواز دی مولا کائنات نے آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیا اور اس مارکے کے اندر اس رسول اللہ کی مدد میں مولا کائنات نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والا کہ اپنے قبیلے کا ہے یا پرائے قبیلے کا ہے کہ اپنی قوم کا ہے یا کسی اور قوم کا ہے اپنی زبان بولنے والا ہے عربی بولنے والا ہے یعنی عجمی ہے ایرانی ہے رومی ہے بلکہ آپ نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا تو یہاں پر آئیمہ معصومین اور بالخصوص سیدہ نساء عالمین حضرت فاطمہ عردوں کو پچھاڑا وہ جو علی نے تمہارے خلاف جنگیں لڑی اگرچہ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں تھا اگرچہ وہ سب کے سب اس وجہ سے نہیں تھا کہ علی کو تم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی نہیں بلکہ وہ حق کی وجہ سے اور چونکہ علی حق کا ساتھ دینے والے تھے تو حق مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے لہٰذا علی نے حق کا ساتھ دیا مقابلے میں جو بھی آیا اس کو پچھار دیا لیکن وہ کینہ توزی وہ دشمنی وہ بغض وہ اس کو ذاتیات پر لے گئے اور حتیٰ کہ جب مسلمان بھی ہو گئے تھے وہ قبائل ان کو وہ چیزیں یاد تھی تذکرہ کرتے تھے کہ آپ نے ہمارے فلا کو مار دیا آپ نے فلا جگہ پر ہمیں یہ نقصان پہنچایا یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آپ اس موقع پر حق کے مقابلے میں کھڑے تھے علی حق کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ اب یہاں پر خود ان لوگوں کو اپنے جانبدار ہیں ہم ان سے براعت کرتے ہیں ہم ان سے تبرہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس جاہلیت کے سورماؤں کو اپنا سمجھ کر اپنے قبیلے والا اپنی قوم والا اپنی نسل سے تعلق رکھنے والا اور مولا کائنات سے اس بنا پر دشمنی و بغض وقی کی نا کیونکہ انہوں نے ہمارے بڑے بزرگوں کو مارا تھا یہاں پر بعض لوگ جب غیر جانبدار ہوتے ہیں کہ ہم نہ حق کی جانب ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ رویہ بے تہاشا نظر آتا ہے اور یہ بھی ایک طرح سے کہا جائے کہ ایک باطل کی چال ہے ایک باطل کا حربہ ہے کہ لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لئے وہ یہ رویہ اپنا ہے حق کا ساتھ دو اور نہ باطل کا ساتھ دو کہو کہ میں نہ علی کے ساتھ ہوں نہ معاویہ کے خلاف ہوں نہ میں حسین کے ساتھ ہوں نہ یزید کے خلاف ہوں نہ ان سے میرا کوئی تعلق ہے نہ مذہب بن گیا ہے یہ واقعا ایک راستہ ہے اور اس پہ بڑے بڑے لوگ ہمیں اسی مذہب لا تعلقی پر گامزن نظر آتے ہیں اگر ہم آئیں اور آ کر ایک نگاہ دوڑائیں اس معاشرے پر جس کے اندر مولا کائنات زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ جب جنگ فریقین اہل سنت و اہل تشید دونوں کرتے ہیں انہوں نے مولا کائنات سے درخواست کی کہا کہ ہمیں آپ سرحدی علاقوں پر بھیج دیں تاکہ ہم سرحدی علاقوں پر سرحدوں کی حفاظت کریں آپ کی خدمت ہی کر رہے لیکن ایسا نہ ہو کہ براہ راست ہم اس مسلمان گروہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں یعنی آپ توجہ کریں کہ انہوں نے کیا درخواست کی ان کا مطمئعی نظر کیا تھا ان کا مطمئعی نظر یہ تھا کہ یہ جو معرکہ حق اور باطل ہے اگر ہم جنگ جمل کی طرف نگاہ دوڑائیں تو جنگ جمل کے اندر ہمیں ایک طرف امیر المؤمنین نظر آتے ہیں جید صحابہ ادھر بھی ہیں ادھر ام المؤمنین ہیں اور جید بزرگ صحابہ وہاں پر بھی ہیں دونوں طرف جماعت قائم ہیں ایک طرف امیر المؤمنین کی اقتدام ہے دوسری طرف ایک اور جید صحابی عبداللہ ابن زبیر وہ امام جماعت ہیں یہاں پر امیر المؤمنین کے بعض صرف قرآن کے طور پر بھی مشہور اور اہل سنت کے اندر ان کی بیتہ بہت عزت ہے و اہل تشیعیو بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کھل کر اس حق اور باطل کے مارکے میں سامنے نہیں آئے جناب عبداللہ ابن اباس انہوں نے مولا کائنات سے درخواست کی کہ آپ مجھے سرحدی علاقوں پر بھیج دیں سرحدوں کی حفاظت میں آپ کی فوج میں ہوں سرحدوں کی حفاظت کروں گا اگر کسی غیر مسلم ملک نے رومیوں نے یا دیگر کسی ملک نے تجاوز کیا میں وہاں پر دفاع کروں گا اور بہادری سے لڑوں گا لیکن مجھے ان لہذا میں ایسا مارکہ جو اس قدر غلزت کے ساتھ جس میں دونوں طرف مسلمان ہیں کھل کر دونوں طرف قاری قرآن ہیں اس جگہ سے مجھے آپ معاف کرنے اور یہاں مولا کائنات نے ظاہری طور پر ان کی درخواست قبول کر لی لیکن یہ بات ہمیں جان لینے چاہیے کہ حق اور باطل کے مارکے میں جو غیر جانبدار ہوتا ہے در حقیقت باطل کا ساتھی ہوتا ہے اپنی خاموش سے حق کو اس نے تنہا چھوڑا اور باطل کا اس نے بھرپور ساتھ دیا یہاں پر ہم استفادہ کرتے ہیں کلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور ہم اسی حکمت نمبر دو سو باسٹھ جو ابھی کچھ اپنے ذہن میں دوبارہ لائیے گا کہ وہ شخص حارس ابن خوت امام کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اہل جمل کو باطل پر سمجھوں میں ان کو گمراہ قرار دوں نہ بلکہ میں ان کو گمراہ قرار نہیں دے سکتا اور امام اس کے سامنے میعیار بیان فرماتے ہیں یہاں پہ وہ شخص دو شخصیات کا نام لیتا ہے اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مزاج شخصیت پرست تھا یعنی یہ شخصیات کو دیکھتا تھا یہ حق کو نظر نہیں کرتا تھا حق کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ شخصیات کو دیکھا اور ان شخصیات کی پیچھے چل پڑا جیسی امیر المؤمنین نے فرمایا کہ حق کو دیکھو اور اہل حق کو پہچانو باطل کو سمجھو تو اہل باطل کو خود بخود پہچان جاؤ گے یہاں پہ یہ شخص کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں بھی کنارکش ہو جاتا ہوں پہ اتزال کرتا ہوں میں بھی اس جنگ میں نہیں پڑتا اور مثال کس کی طرح سعید ابن مالک اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ایک بڑی شخصیت ایک جید نام ہے جو حتی امام حسین کے زمانے تک انہوں نے حیات پائی اور امام حسین کے ساتھ بعض شخصیات جنہوں نے بیعت سے انکار کیا تھا بیعت نہیں کی تھی یزید کی لیکن کھل یزید کی خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ان میں سے ایک یہ جناب عبداللہ ابن عمر ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح ایک کنارے پر ہو جاتا ہوں کنارہ کش ہو جاتا ہوں تو یہاں پر امام فرماتے ہیں فقال انہ سعید وعبداللہ ابن عمر لم ینصر الحق ولم یخزر الباطل امام فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور باطل کو تنہا نہیں چھوڑا یہ دقت کر امام کی تعبیر میں کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو لوگ جو بھرپور طور پر حق یعنی ایک بڑی شخصیت تھے لیکن حق کا ساتھ نہیں دیا کھل کر میرے ہمدوش میرے پیچھے میری رکاب میں نہیں کھڑے ہوئے اور سامنے کے لشکر میں بھی نہیں ہیں اس لشکر میں بھی موجود نہیں ہیں امام فرماتے ہیں کہ لم ینصر الحق انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا یہ حق کے لشکر میں نہیں ہے بلکہ اپنی خاموشی کے ساتھ حق کے خلاف باطل کا بھرپور ساتھ دیا یہ ایک خطبہ آپ کی خدمت میں و امام کا کلام آپ کی خدمت میں تلاوت کیا دوسرا جو کلام آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا ہے وہ وہی خطبہ خطبہ نمبر ایک سو نینانوے ہے کہ اس کے اندر بھی امام نے یہی فرمایا کہ حق اور باطل کے ساتھ کا میعیار کیا اس طرف نہ اس طرف نہ حق کا ساتھی ہوں نہ باطل کی مدد کرنے والا ہوں نہ حق کی حمایت میں آواز اٹھاؤں گا نہ باطل کا دفاع کروں گا یہاں پر امام بیان فرماتے ہیں ایک لوگوں کو مثال دی اور یہ بات اگرچہ ہم کلام امیر المومنین و کلام سید و شہدہ اور آپ کی سیرت سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن یہ مطلب بالکل عقلی ہے بالکل یہ مطلب ریشنل تھنکنگ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سائلنس ہے جو آپ کی خاموشی ہے اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے جس کو بھی اس کا فائدہ جاتا ہے کے ساتھ ہیں جب آپ روشنی میں نہیں بیٹھے ہوئے تو آپ جتنا بھی دعویٰ کریں کہ میں تاریخی میں بھی نہیں بیٹھا لیکن آپ خانہ خواہ تاریخی میں بیٹھے ہیں لہذا ان دو حالتوں ساتھ خالی نہیں ہو سکتے یا تو آپ تاریخی میں ہیں یا روشنی میں ہیں یا قرآن کی تعبیر کے مطابق یا تو آپ ظلمات میں اللہ ولی اللہ 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 لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے خدا ان دے مطالق کیا کرتا ہے ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے وَاللَّذِين کَفَرُوا اولِيَا اَوْهُمُ تَاغُوت اور جو یہ تاغوت ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتا ہے اب یہاں پر جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نہ حق کے ساتھ ہیں نہ باطل کے ساتھ خب آپ یا تو روشنی میں ہیں یا ظلمات میں ہیں اس سے علاوہ کوئی تیسری صورتحال ممکن نہیں ہے اقل محال سمجھتی ہے آپ روشنی میں تو نہیں ہے چونکہ خود فرما رہے ہیں کہ حق کے ساتھ ہیں بس لا محال باطل کے ساتھ ہیں اور یہاں پر امیر المؤمنین جو ہے وہ قرآن کی ایک مثال لاتے ہیں اس عبارت کی میں تلاوت کر دیتا ہوں چونکہ یہاں پر امام جو ہے امام فرماتے ہیں ایوہ الناس امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو چیز اکٹھا کرتی ہے وہ ان کی رضایت اور ان کی ناراضگی ہے یہ میار ہے کس چیز پر راضی ہیں اور کس چیز سے ناراض ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان حق کا بھی ساتھ نہیں دے رہا باطل کا بھی ساتھ نہیں دے رہا در حقیقت باطل پر راضی ہے اس چیز پر وہ راضی ہے کہ باطل رہے اس چیز پر راضی ہے کہ باطل موجود رہے پھر امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت وجو سورہ مبارکہ قد افلہ من زکاہ سورہ شمس وشمس وضحا والقمر اذا تلاحہ اور اس کے اندر خداوند مطال جو ہے وہ بیان فرماتا ہے آخر سورہ کے اندر آ کر کہ قوم سمود کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ امام فرماتا ہے کہ وہ جو حضرت سالح قوم سمود کے اندر آئے تھے اور لوگوں نے موجزے کی طور پہ کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کو موجزے سے نکالیں اونٹنی برامت کریں حضرت سالح نے موجزہ دکھایا خداوند مطال کے حکم سے پہاڑ سے ایک زندہ سالم ناقہ اونٹنی وہ آئی امام فرماتا ہے کہ اس اونٹنی پر لوگوں نے ظلم کیا اور اس کو قتل کر دیا ایک اونٹنی کو امام نے فرمایا ایک شخص نے قتل کیا تھا ایک انسان نے مارا تھا امام فرماتے وَإِنَّمَا أَقَرَى نَا قَتَ سَمُودَ رَجْلٌ واحد جو حضرت سالح وقوم سمود کی جو اونٹنی تھی اس کو ایک آدمی نے مارا تھا فَأَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَزَابِ لیکن خداوند مطال نے سب پر عذاب کیا عذاب عمومیت کے ساتھ آیا عذاب جو ہے وہ سب کی اوپر آئے اب یہاں پر ہم دیکھیں امام حسین کے دمانے پر اگر نگاہ دوڑائے تو وہاں پر بھی ایک اکثریت جزید کی کون نفرت نہیں کرتا تھا جزید کے کردار سے ہر کوئی انسان نفرت کرتا تھا اور اکثریتی لوگ ایک دیمدار معاشرہ تھا اور اس کی دیمداری کی علامت کا آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب سید و شہدہ آٹھ ذلحج کو احرام کھول کر جا رہے ہیں تو یہ لوگ شراب خاری میں مصروف نہیں ہیں یہ لوگ نعوذ باللہ گناہان قبیرہ و صغیرہ کے اندر مشکول نہیں بلکہ کعبے کا تواف کر رہے ہیں کعبے کے گر کر لگا رہے ہیں بس دیندار لوگ ہیں لیکن غیر جانبدار ہیں اور اسی وجہ سے سید شہدان خطبہ مناء کے اندر لوگوں کو اسی بات سے کہا کہ اے وہ لوگ اے وہ بزرگان اے وہ بڑی بڑی شخصیات ایوہ الاسابہ اسابتن بالعلم مشہورہ اے وہ لوگ کہ جو علم کے طور پر مشہور ہو مرجع ہو اپنے زمانے کے مجتہد لوگ تم سے فتاوہ پوچھتے ہیں قرآن کی تفسیر تم سے پوچھتے ہیں احادیث نبوی تم سے سننا پسند کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان کو نصیختیں کرو لیکن تم نے کیا تم نے دیکھا خداوند مطال کہ اہد و پیمان توڑے جا رہے ہیں تم نے آواز نہیں اٹھائی بس تمہارا یہ سکوت ان ظالمین کی حمایت شمار ہوا اور یہی وجہ تھی کہ جو عوام الناس نے سید شہدہ کا ساتھ نہیں دیا یہی تھا انہوں نے دیکھا کہ یہ چونکہ لوگ حق پرست نہیں تھے انہوں نے دیکھا بڑی بڑی شخصیات جناب عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس یہ شخصیات اور اس کے علاوہ دیگر بڑی بڑی شخصیات یہ کچھ نہیں کوفہ کے اندر سلمان ابن سرد خزاعی اور اس کے علاوہ دیگر جو شخصیات ہیں بزرگان یہ جب کچھ نہیں کہتے آرند نہیں کرتے وہ پس ہم کیوں کریں لہذا ان شخصیات کا سکوت کس کے فائدے میں ہوا ایک بڑی وجہ کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اور آپ کے ساتھ نہیں نکلے وہ یہی وجہ تھی کہ لوگوں کی نظریں شخصیتوں پر تھی لوگ شخصیت پرست تھے اور چونکہ ان شخصیات نے ایک غیر جانب دارانہ رویہ اپنایا تھا انہوں نے اپنے آپ کو یزید سے بھی لا تعلق قرار دیا اور کہا ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی بھی نہیں ہیں اگرچہ دل میں حسین سے محبت رکھتے ہیں فرزند پیغمبر ہیں ان کی خاطر مشورے دینے کو تیار ہیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دیں گے لہٰذا لوگوں نے جب ان شخصیات کو دیکھا کہ یہ امام کے ساتھ نہیں کھڑی ہیں بس لوگوں نے بھی امام کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں پر ہم ملاحظہ کریں کہ ان لوگوں کا سکوت کس کے فائدے میں گیا کس کے نفع میں گیا ان کا سکوت وہ عملی طور پہ یزید کے فائدے میں گیا عملی طور پہ وہاں کے طاغوت نے بھرپور فائدہ اٹھایا بھرپور حق وہاں کے طاغوت نے بھرپور طور پہ اس سکوت کا فائدہ اٹھایا اور اس نے امام حسین کا محاصرہ کر کے و امام حسین پر وہ جنایت و ظلم کیا لیکن اس ظلم کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ زیارت نامے کے الفاظ ہیں کہ لعناللہ امتن قتلت کا ولعناللہ امتن ظلمت کا ولعناللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے کہ خداوند مطال لانت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کو قتل کیا ان پر لانت کرے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اور ان پر لانت کرے جنہوں نے یہ سب کچھ سنا اور سن کر چپ ہو گئے اور ان کے چپ و ان کی رضایت اور ان کے راضی ہونے کی علامت ان کا سکوت تھا لہٰذا یہ شخصیات ایسا نہیں کہ مجرم نہیں ہیں یہ شخصیات ان کا ایک قصور ہے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے کر و حق کا ساتھ نہ دے کر بھرپور طور پر باطل کی مدد کیا و کلام امیر المومنین کے مطابق انہوں نے حق کو تنہا چھوڑا لیکن باطل کا بھرپور ساتھ دیا انہوں نے اپنی خاموشی سے اپنے اعتضال سے اپنے سکوت سے اپنی سائلنس سے بھرپور طور پر حق کو بلکل تنہا چھوڑا اور باطل کا بھرپور طور پر ساتھ دیا اور آج کی زمانے میں بھی اگر ہم صرف ایک نقطہ آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھے ہیں کہ یہ اندر ظلم ہو رہا ہے ظلم کا کام ہے ظلم کرنا ظلم نے افواج کیا ان کو اکٹھا کرے خاموشی کا فائدہ کس کو جاتا ہے بلکہ بعض حتی یہاں تک کے مثال دے دوں بعض عرب سٹیٹس ایسی ہیں جو اپنی عوام کو اس لیے بھرپور آسائشے دیتی ہیں ان کو بھرپور طور پر پر فرام کرتے ہیں اور اس کی قیمت کے طور پر کہتے ہیں کہ تم نے کچھ بولنا نہیں ہے تم نے اعتراض نہیں کرنا تم نے کسی ظلم کے خلاف چون بھی نہیں کہنا تم نے آواز نہیں بلند کرنا لہٰذا آپ دیکھیں سکوت کا فائدہ کس کو ہوتا ہے کون سکوت مانگ رہا ہے جو سکوت طلب کر رہا ہے اس کا مطلب ہے سکوت کا فائدہ اسی کو جاتا ہے پس سامین محترم غیر جانبداری لا تعلقی سکوت اس کا فائدہ ہمیشہ باطل کو جاتا ہے حق ہمیشہ سے نقصان اٹھائے مظلومین کیلئے جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے اگر ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لا تعلقی اور سکوت کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سمجھ میں آجا جائے گا کہ لا تعلقی و سکوت کس محاذ کے ساتھ ہیں بہت ساری عرب ریاستوں کے اندر لوگوں کو صرف رفاہ دی جاتی ہے لوگوں کو بھرپور پیسے ہیں چونکہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے فراوان جو ہے وہ اس طرح سے لٹاتے ہیں اور لوگوں سے تقاضہ یہ ہے کہ کسی چیز کی خلاف بولنا نہیں ہے آپ کو حکومت پیسے بھی دے گی آپ کوئی کام نہ کریں آپ کو بے روزگاری کی وجہ سے کوئی کام نہیں ملتا آپ کو بے روزگاری فنڈ دیا جائے گا آپ آسائش کریں آپ کو ہر سال ایک مرتبہ بیرون ملک کسی مغربی ملک جانے کا ٹکٹ اور ویزا بھی دیا گا فائدہ ہمیشہ ظالم کو جاتا ہے تشخیص دینے اور باطل کو سمات دینے اور باطل کے آواز اٹھانے کی بھرپور انداز میں توفیق عنایت فرمائے بہت بہت شکریہ سید مجتبہ رسیہ آپ کا کہ آپ نے بہترین انداز سے حق اور باطل کے میارات واضح کیے خطفات اور گلام امام اور گلام الہی سے اور بتایا کہ سکوت کا جو ہے فائدہ باطل کو جاتا ہے نہ کہ حق کو جاتا ہے سو یہاں پہ اگر میں اس بات کو کنکلود کرنا چاہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی چھانی جو ہے جس سے اللہ تعالی کی ذات چھانتی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی سمت کھڑے ہیں یعنی آپ بے شک جتنے مرضی حاجی نمازی دین کے سمجھنے والے دین کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں مگر آپ کا جو سیاسی محقف ہے وہ خدا کی چھانی ہے یعنی آپ تاغوت کو فیور کر رہے ہیں یا کہ حق کو فیور کر رہے ہیں یا کہ آپ چپ رہ کر ہموش رہ کر لا تعلق رہ کر باطل کو فیور کر رہے ہیں یا جو ہے بول کر باطل کو فیور کر رہے ہیں تو خدا کی چھانی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سیاسی محقف ہے جو یا تو حق کی طرف ہے یا باطل کی طرف ہے اور جو ہے اگر آپ چپ ہیں تو لا تعلق ہے لا تعلقی کا فائدہ آپ باطل کو دے رہے ہیں جس کی کلام الہی میں بھی ممانعت ہے اور منع فرمایا گیا ہے اور جس طرح آپ نے اپنی کا ذکر کیا کہ مارنے والا ایک شخص تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو سب پر آیا کیوں کیونکہ تمام لوگ خاموش تھے اور خاموش امت کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظالمین میں دیکھتا ہے ظالمین میں شامل کرتا ہے اگر میں صحیح کنکلوڈ کر پائی ہوں تو میں چاہوں گے کہ آپ ضرور اس کو بتائیے گا انسان کا سیاسی موقف ہے بے شک وہ کتنا حاجی نمازی پر حیضگار اخلاق میں بہترین فقی مفسر قرآن اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب سیاسی موقف اختیار کرتا ہے تو اس کی اصل سامنے آ جاتی ہے بہت شکر گزاروں آپ کی اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشست میں اس کے اگلے پہنوں پر بات کریں گے بہترین ممنون اور مشکور ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے سے شامل ہوئے اور دیکھنے والوں کو بھی کہوں گے کہ آپ جو ہیں ان نشستوں سے فائدہ اٹھائیے اور اپنے آپ کو حق اور باطل کے لیے اپنے ذہنوں کو جو ہے کلیر کیجئے کیونکہ جتنی کلیرٹی سے آج دین آپ تک پہنچ رہا ہے شاید پہلی امتوں کو بھی اتنے ذراعہ ابلاغ اور اتنے ذریعے میسر نہیں تھے سو کل کو جب ہم روزے حشر اللہ کے سامنے ہوں گے ہمارے پاس یہ پوائنٹ نہیں ہوگا کہ جی اللہ تعالی ہمارے پاس ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا انہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگنورنس آف لائیز نو ایکسکیوز کہ آپ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا ہم تو پتہ نہیں تھا آج کھلے عام آپ کو دین گھر گھر ہر جگہ پنچایا جا رہا ہے تو آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست میارات سے استوار کریں اور اس قابل کریں کہ جو رب تعالی کی حق نہیں ہے جو انسان کا سیاسی موقف ہے کہ وہ حق کی طرف ہے یا کہ باطن کی طرف ہے یا کہ اسائشے لے کر خاموش کھڑا ہے یہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو کلیر کرنا ہے اور اپنا ایک بیو پوائنٹ ایک نظریہ ایک سٹینڈ مصبت انداز سے لینا ہے تاکہ ہم بھی اپنے امام وقت بہترین انداز سے سرف کر سکے اسی کے ساتھ اجاز شاہوں گی اللہ